بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورائیٹی فاملی کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو تہرہ سٹیچنگ آئیڈیاز تو آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سا نیک کا ڈزائن ہے وہ اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ جو ہے وہ شیئر کروں گے سب سے پہلے جو ہم اس کی ویٹ لے دیتے ہیں نیکی تو وہ میں نے لیا ہے تھری اڈ ہاف اس کے بعد جو ہوا ہے ہم اس کی ڈیپنس لیں گے تو ڈیپ جو ہے وہ میں نے رکھنا ہے اس نیک لن کو تقریباً فیفٹین فیفٹین میں نے تیار اس کو رکھنا ہے لیکن اس کی کٹنگ میں جو ہے وہ ہاف انچ جو ہے وہ میں انکریز کروں گی تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے وان انچ کا ایک نشان لگایا ہے اور اس کو اس کے ساتھ ایسے ملا دینا ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پر میں نے فیفٹین پر اس کی کٹنگ کر دیا ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ میں نے ہاف انچ جو ہے اور ایکسٹرہ نیچے کی طرف مارزن جو ہے وہ لازمی رکھا تھا اس کے بعد جی یہ میں پاس ایک فیبرک تھا یہ اسی شرٹ کے ساتھ تھا ٹروزر کے وقت ڈیزائنی یا آپ جو ہے اس سے پائپنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو ہے اس کی نیک لائن کے لیے اس ڈیزائن کو یوز کرنا ہے تو یہاں پر فیبرک جو ہے اس کو میں نے فول کرنے کے بعد اس کی ویٹے کی تو میرے پاس یہ فور تھی اس کے بعد اس کے ایک سائٹ پر وائٹ کلر کا فیبرک وہ نکالنے کے بعد جو میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاس یہ فیبرک کتنا آیا ہے تو جہاں سے اس کا فیبرک جو ہے وہ نکال دیا ہے نکالنے کے بعد اس کی ایک سائٹ کے اوپر جو ہے وہ میں نے بکرم کو یوز کیا ہے اس کو تھوڑا سا سیکیور کرنے کے لیے تاکہ ہماری نیک لائن جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ آئے تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے جو بکرم اس کے ساتھ لگایا تھا اس کی ویٹ جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹوٹل جہاں 3.5 ہیں جب میں نے اس کو فولد کیا ہے تو وہ میرے پاس 1.2 تھا وہ 6 آیا ہے اس کے بعد جی اس کی ایک سائٹ پہ فیبرک نہیں تھا وہ میں نے شرٹ کا فیبرک لگایا تھا کیونکہ وہ جو ہے وہ نیچے کی طرف چلا جائے گا تو اندرسان ہمیں ایک وال چاہیے تھے اس طریقے سے میں نے جو تھا اس کپڑے کو سیٹ کیا اس کے بعد اس کی اوپن سائٹ جو ہے وہ نیک لائن کی طرف ہے وہ شرٹ کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد میں نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سلائی لگانی ہے تو یہاں پر سلائی کے لیے وہ مجھے جو ہے وہ دوبارہ اگین جو ہے اس کا ماب لینا ہوگا ادھر بارے سائٹ سے جو ہیں گی دونوں سائٹوں کے لیے پٹیاں جو ہے وہ میں نے بنا لی ہیں اور اس کی لینس جو ہے وہ میں نے لی ہے ایٹی نائن ہاف کیونکہ ایکسٹر فیبرک جو ہوگا ہمارے نیچے فولدنگ کے کام آئے گا اور یہاں پر جو ہے وان وان انچ جو ہے ہم نے اس کو تیار کہنا ہے اس طریقے سے میں اس کو پھنگا کر لوں گی اس کے اوپن سائٹ جو ہے وہ کٹنگ کی طرف ہے اور اس کے بانت سائٹ جو ہے وہ دوسری طرف ہے جب ہم اسے ٹرن کریں گے تو ہماری بانت سائٹ جو ہے وہ ایکلائن کی طرف چلی جائے گی تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے یہاں اس کے اوپر جو تھی وہ دیزائننگ ہی تھی دیزائننگ کے حساب سے ہی میرے اپنے سٹیٹ لائن جو ہے اس کے اوپر جی اس کے سٹیچنگ کر رہی ہوں تو آپ جو ہے وہ اس کو ماپ کے بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر ایک سلائی جو تھی وہ میں نے لگا لی ہے اب اس کے پاس ہاف انچ کی جو میں نے ڈیپنس رکھی تھی نا وہاں تک یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے لگائی ہے اس کے بعد جو ہم دوسری پٹی ہے وہ لگائیں گے سیم اسی ہی میتھرڈ سے لگائیں گے جس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ فرسٹ لگائی تھی سیم اسی طریقے سے ہم یہ والی بھی لگا لیں گے اور یہاں پر جو ہے اس کی سیدھی سلائی جو ہے وہ لگا لیتے ہیں نیک کی طرف دونوں سلائیاں ہماری کمپلیٹ ہو گئیں اب یہاں سے ہم نے جو کٹ کرنا ہے اس کو ایسے اس کے بلکل اس کے کورنر جو ہے وہاں پر ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے اس طریقے سے درچھا اچھا اس طریقے سے جب ہم اس کو کٹ کرنے گے تو ہمارے پاس جو ایزی لی جو ہے بغیر آئرن کے جو ہے وہ آ جائے گا اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس طریقے سے سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے جو ہے اس کو ٹن کر لیا کرنے کے بعد جی میں نے اس کو پریس بھی کیا تھا اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹو انچ ہے نیچے والے سائٹ سے اور اوپر کی طرف ہم نے جتنا بھی نیت جو ہے وہ ڈیپ رکھنا ہے تو وہ لے لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ والا فیبری جو ہے میں نے ابھی اس کی کوئی میرمنٹ نہیں لی ہے کیونکہ اس میں ابھی میں نے پریس جو ہے وہ ڈالنے ہیں سیون انچ جو ہے وہ میں نے اس کو ٹیپ رکھنا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ایسے میں بھاریک بھاریک سے اس پر پنٹیکس جو ہے وہ بنا لوں گی اور پنٹیکس کے لئے جو ہے وہ میں نے ڈارک پرپل کرے کا ہی تھریڈ یوز کیا ہے شرٹ کے اکارڈنگ تو اس طریقے سے سارے جو پریس ہیں وہ اس طریقے سے میں بنا لوں گی سارے اچھا ان کے درمان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً ہاف انچ کا ہے اور جلے سے ہم جو ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اچھا سارے پنٹیکس جو ہیں وہ ایکول ہونے چاہیے اور اس کے بعد جو ہے جیسے ہمارا کاش ٹانکہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہی میں نے جو ہے اس کی فرنٹ سائٹ کے اوپر ڈزائننگ کے لئے جو ہے اس فیبرک کو لگا لیا ہے اچھا اس طریقے سے آپ اس کی ترپائی بھی کر سکتے ہیں لیکن جسٹ میں نے اس کو ڈزائن کرنے کے لئے یہ والا ٹانکہ اگر آپ کے پاس کوئی لیائز ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں کوئی فیبرک ہے آپ کے پاس وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب کے مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے لیک لائن کے اوپر ڈزائننگ کرنی ہے تو آئیڈیا جو ہے وہ آپ کو اگر یہ اچھا لگے تو آپ اس سے آئیڈیا لے سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں جو میں نے اس کو کمپلیٹ کمپلین کرنے کے بعد ہم نے گرہ دے کے اس کو سیکیور کر لیا ہے اور اب جو ہے ہم اس کے اندر اس طریقے سے رکھیں گے تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کی ورچو ہے وہ میں نے یہاں پر سکس اینڈا ہاف جو ہے وہ لی ہے اور ایسے ہم اس کو سیٹ کریں گے اچھا اس کو سیٹ جب کرنا ہے تو آپ نے اس کو پین اپ لازمی کرنا ہے تاکہ ہمارا جو نیکٹ سائز ہے وہ ایک والائی ایسا نہ ہو کہ ایک سائٹ سے جو ہے وہ اوپر ہو اور دوسرے سائٹ سے نیچے ہو تو اس طریقے سے اس کے سینٹر میں جو فاصلہ ہے وہ میں تقریبا رکھ رہی ہوں فور انچ تو تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس کی جو نیکٹ کی شیپ ہے سکیئر ٹائپ ہو جائے گی تو یہاں پر یہ ٹو انچ تھا تو میں نے اس فیبرک کو فولڈ کیا ہے فولڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے وان انچ پر ایک نشام کر کے ایسے جو ہے اس کو ڈرا کر لیا ہے ایکسٹر فیبرک جو ہے اس کو میں نے نکال دیا ہے تو جس طریقے سے ہم نے دوسرے سائٹ پیس کو رکھا تھا سیمیسی طریقے سے میں یہاں پر بھی اس کو چوک کی مدد سے یہاں پر نشان جو ہے وہ ڈرا کر لوں گی اس طرح مجھے اب میں اس کو لگاؤں گی تو ہمیں سلائی کرنے میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی دکت نہیں ہوگی اچھا سلائی جب میں نے لگا دی ہے اس کے بعد جو ہے اس کی فائنل لک آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آئی ہے اور اس طرح سے جو ہے اس کے بہت خوبصور سی نیک لائن جو ہے ہمارے پاس رڈی ہو گئی ہے تو بہت ایسی ہے بہت آسانی سے بننے والا ڈزائن ہے آپ کو کیسے لگا اپنا فیڈبیک لانس بھی دیجئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ